اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی آج مندرہ مئی دوہزار ویز بروز جمعہ سعودی عرب کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں قاضی اکیل اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ لما با لما اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے آب زمزم سعودی عرب کے کن شہروں میں دستیاب ہے آب زمزم کے کین سعودی عرب کے چوانس شہروں میں دستیاب ہو گئے ایک سعریف کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ دو کین خریدنے کی اجازت ہے ذرائع کے مطابق کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے آب زمزم کی انتظامیہ سے معاہدہ کر کے آب زمزم فراہم کرنے والی کمپنی پانڈا نے اعلان کیا ہے سعودی عرب میں اس کی دو سو ایک شاہ کے مملکت کے چوانس شہروں میں آب زمزم کے کین فراہم کر رہی ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ کرونا کی وبا کے ماحول میں رمضان المبارک کے دوران پانچ لیٹر والے آب زمزم کے کین مملکت بھر میں فراہم کیے جائیں گے سعودی حکومت نے انتظامیہ کو اجازت کی ہے کہ وہ آب زمزم کے حوالے سے سعودی شہریوں اور مقیم گیر ملکیوں کی طلب پوری کرنے کا موثر انتظام کریں کنگ عبداللہ پروجیک برائے آب زمزم ایسی کمپنیوں کو جو موجودہ حالات میں آب زمزم کے کین مکہ مکرمہ سے حاصل کر کے مملکت بھر میں تقسیم کرنے کی پوزیشن میں ہیں انہیں آب زمزم کے کین فراہم کر رہی ہے اب تک پانڈا کمپنی کو سات لاکھ سے زیادہ کین دیے جا چکے ہیں پروجیک کے گدام میں بیس لاکھ کین رکھنے کی گنجائی ہے روزانہ دو لاکھ سے زیادہ آب زمزم کے کین تھیار کیے جا سکتے ہیں شامل کرتے ہیں اگلی خبر کنگ فہد لائبریری میں گیارہ سو برس قدیم قرآن پاک کا نسکہ کنگ فہد قومی لائبریری میں گیارہ سو برس قبل قرآن پاک کا ایسا نادر نسکہ محفوظ ہے جو چمڑے پر لکھا ہوا ہے یہاں قرآن پاک کا ایک اور نادر نسکہ بھی مجود ہے جو خطے نقص میں ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ دسی صدی حجری میں لکھا ہوگا سعودی خبر رسہ ادارے ایس پی اے کے مطابق لائبریری کے سیکیرٹری جنرل محمد بن عبدالعزیر الراشد نے بتایا کہ کنگ فہد قومی لائبریری کلمی نسکوں کے تحفظ پر کام کر رہی ہے افراد اور اداروں کے یہاں محفوظ کلمی نسکوں کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے کنگ فہد قومی لائبریری سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی لائبریریوں میں مجود اصلی کلمی نسکوں کا ڈیٹا بھی تیار کر رہی ہے اس حوالے سے اچھا خاصا کام کر لیا گیا ہے کنگ فہد قومی لائبریری کلمی نسکوں کے مالکان کو کلمی نسکے سینیٹائز کرنے کی سہولت بھی مہیا کر رہا ہے ایسا کرنے سے کلمی نسکے کی عمر بڑھ جاتی ہے لائبریری اس قسم کے نسکوں کا بقاعدہ دستاویزی کارٹ بھی جاری کرتی ہے الراشد نے بتایا کہ کنگ فہد قومی لائبریری تہتر ہزار کلمی نسکوں کی فوٹو کاپیاں بھی جمع کر چکی ہے جبکہ اس کے یہاں چھ ہزار نایاب دستاویزات کا خزانہ بھی محفوظ ہے کنگ فہد قومی لائبریری کئی برس سے کلمی نسکے اور دستاویزات جمع کرانے کی مہم چلائے ہوئے ہیں لائبریری میں نوے ہزار نایاب کلمی نسکے محفوظ کیے جا چکے ہیں اس کا مقصد انزرونے اور بیرونے مرک سعودی شہریوں کی تمام نگارشات محفوظ کرنا ہے لائبریری مملکت سے متعلق انزرونے اور بیرونے مرک جو کچھ شائع ہوتا ہے اسے حاصل کر کے اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیتی ہے کنگ فہد لائبریری کی شروعات مقامی لائبریری کے طور پر ہوئی تھی کنگ سلمان کی تجویز پر گورنر ریاض کی حصیت سے اسے سعودی عرب کی قومی لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا کنگ فہد کومی لائبریری اٹھاون ہزار مربع میٹر کے رقبے میں بنی ہوئی ہے تیس ہزار مربع میٹر پر لائبریری پارک بنایا گیا ہے لائبریری میں تین سو گاڑیوں کی پارکنگ بھی بنی ہوئی ہے لائبریری چار مندلہ ہے یہ عرب طرز تعمیر اور سنگ مرمر کے نقوچ سے مزین ہے شامل کرتے ہیں اگلی خبر حرم مکی میں تیسری توسی کا کام دوبارہ شروع حرمین شریفین کی جنرل پریزنڈنسی کی جانب سے حرم مکی کی تیسری توسی کے منصوبے پر کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے سعودی خبر رسا ادارے کے مطابق یہ اطلاع دی گئی ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نوی شریف کے جنرل پریزنڈنسی کے پراجیکٹ اینڈ انجینئرنگ شعبے کی جانب سے حرم مکی شریف کی تیسری توسی کے باقی کاموں کو مکمل کرنے کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے پراجیکٹ اینڈ انجینئرنگ شعبے کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دوبارہ شروع ہونے والے کاموں میں مرکزی دروازے کی تقمیل چھتوں کی ارائش کے نئے ماربل کی تنصیب سہن میں موجود مرہبوں کی ارائش اور دیگر اہم امور شامل ہیں واضح رہے کہ حرم شریف نمازیوں کی کم تعداد کو مدد نظر رکھتے ہوئے متلکہ کام کے جانب سے امہانگی اور کوششوں کے بعد رکھے ہوئے باقی کاموں کے منصوبوں کی تقمیل کے نئے عمل درامت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خواہش ہے کہ ظاہرین حرم کو بھی ہر طرح کے راحت اور آرام کا ماحول فرام کیا جائے جس کے نئے مجوزہ مکموں کے جانب سے مکمل تعاون کے ساتھ حرمین شریفین کے متلکہ منصوبوں کی تقمیل اور کرونا وائلس سے بچاؤ اور دیگر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں شامل کرتے ہیں اگلی خبر سعودی عرب کے جانب سے ملائشیا کی طبی یونٹس کی امداد سعودی عرب نے نئے کرونا وائلس سے نمٹنے کے نئے ملائشیا کی مدد کے نئے پچھتر لاکھ سے زیادہ میڈیکل یونٹس کا توفہ پیش کر دیا ذرائع کے مطابق ملائشیا کے وزیر خاجہ نے ملائشیا کے خبر رسائدارے کو بتایا کہ کولمپور میں متین سعودی صفیر محمود الکتان نے اس توفے کی طلع شاہ سلمان مرکز براہ امداد انسانی خدمات کے حوالے سے دی ہے سعودی عرب نے لاکھوں سرجیکل فیس ماس این نینٹی فائف حفاظتی ماس اور کرونا کے علاقے مہارین کے نئے اسپیشل لباس ملائشیا کو بھیجے ہیں مصنوع تنفس کی ون ففٹی مشینیں انتہائی نگداش مقام آنے والے ایٹی ائر آلات اور ون ایٹی گیر جراہیتی ایر آلات بھی بھیجے گئے ہیں ملائشیا کے وزیر خاجہ نے بتایا کہ ہمیں دس لاکھ این نینٹی فائف ماس مل چکے ہیں یہ وزارت سہت کے حوالے کر دیئے گئے ہیں جبکہ دیگر مشینیں آلات اور ماس راستے میں ہیں ملائشیا کے وزیر خاجہ نے کرونا برہان سے نمٹنے کی نہیں ہے گران ایک عدد تعاون پر سعودی رحمہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا اور اس تحفے کو دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کے روشن ثبوت سے تعبیر کیا آج کے بلیٹن میں اتنا ہی اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھڑیں آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ